ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سکلر ملک ہے اور اس سکلر ملک میں آج جو لاجس مینورٹی ہے مسلمانوں کے ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ان کی لائبلی ہوت کو روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے اور یہی پرائم نیسٹر ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں جمہو کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سکلر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا اس لیے کہ یہاں ہندو مسلم سی قصائی ایک ساتھ رہیں گے پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جب پورے ملک میں اس وقت ٹانڈو ہو رہا ہے بلڈوز کا ہزاروں کے تعداد میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سہمہ ہوا ہے اس وقت تو ایسے میں وزیراعظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کن نوجوانوں کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے جن کے خلاف وہ یو اے پی لگا رہے ہیں لگتا ہے پی اے سے کا وزن کم ہو گیا پی اے سے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے اس لیے یو اے پی میں بند کر دو کن نوجوانوں کے کون سا مستقبل مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گھر کر دی ہے یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں یہاں کے جو ہمارے منرلز ہیں چاہے وہ آپ کا معبل ہو چاہے وہ آپ کی برید باجری ہو چاہے جمعوں کے شراب کی دکانے ہو سب باہر کے ٹھیک داروں کو دیے جا رہے ہیں ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں جمعوں کشمیر میں اور کوئی باہر کا زمین پھریدنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پچاس فیسی دی جو ہے سٹیم بیوٹی کو کم کیا گیا صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ خسوٹ ہو جائے اور کس کس امید کی بات کر رہے ہیں جمعوں کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے پورے ملک کے کار کھانے پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمعوں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے بے روزگار یہ پچیس فیسی دی ہمارے جمعوں کشمیر میں ہوگی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے بجے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیراعظم جس کے گھر کے باہر جہانگیر پوری میں وہاں اتنا بڑا ٹانڈو چل رہا ہے سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے سپریم کورٹ کو کہ حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی بینستی ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں مسئل دیں نہیں سکتے ہیں تو پولٹیکل پروسس تو انہیں سارا ختم کیا نئی پارٹیاں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں کیا بنتی ہیں وہ جانتے ہیں مگر جو اصلی پولٹیکل پروسس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہے اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ جو نئی نسلیں ہیں جمع کشمیر کی نوجوان نسلیں ان کو اب وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی جو کہ ان کے باب دارے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا ان کو یو اے پی دیکھنا پڑے گا ان کو این آئے سے پگڑایا جائے گا ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے ان کو تہار جیل لیا جاتا ہے ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باہر کے سٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں بانٹی جاتی ہے ان کی زمین کی زمین یہاں جلدی جلدی بھگ جائے اس میں پچاس فیسری سٹائم ڈیوٹی کا میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پہ آہ خریدی جاتی تھی اس پہ سٹائم ڈیوٹی بالکل ختم کی تھی وہ قانون انہوں نے ختم کیا مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے انہوں نے پچاس فیسری سٹائم ڈیوٹی قتم کی انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو سیل پہ ڈال دیا ہے کہ اس میں باہر کے لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے باجری ہے مابل ہے یا یہاں تک جمعوں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں جو دکانے ہیں سب باہر کے لوگوں کو دے دی یہاں تک کہ میں نے پہلی بھی کہا جو ریٹائر ہیں جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئے ایلیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریان دیتے ہیں تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے رکھا ہی کیا ہے انہوں نے زہر بہت آؤ پروجیکٹس کا افتتا کیا جاتا ہے لیکن مادی کشمیر ابھی بھی ہندیرے میں جمعوں کشمیر نہیں وہ تو دو بار ریٹ لے کا تو دو بار انہوں نے کیا پہلے ڈاکٹر منمون سنگھ نے کیا تھا آپ سے انہوں نے کیا تو ایک ایک پروجیکٹ کا تو دو دو تین تین بار وہ بھی ڈاکٹر منمون سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے تو کچھ نہیں ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ ساری سیچویشن ابھی جمعوں کشمیر کو کس طرف میں جاتا ہے نہیں جمعوں کشمیر کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر باقی نہیں رکھی جمعوں کشمیر کو اندیروں میں گسیٹنے کی دکیلنے کی کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے رمضان کا پاک مہینہ ہے جس میں یہاں اندیرہ ہی اندیرہ ہے تو یہ ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی مو نہیں کھول سکتا ہے جمعوں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دو ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آ سکتا وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی اے پی اے پی اے سے نہیں لگاتے آپ کیونکہ پی اے سے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک جمہوری ملکہ میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے میں ایک آخری سوال پی اے جی دی سائلنٹ کیوں ہے میں کیا میں پی اے جی دی نہیں ہوں کیا میں جو بول رہی ہوں کیا بول رہی ہوں میں پی اے جی دی نہیں ہوں کیا خانیار کا چودہ تاریخ و گائب ہو گئے کل اس کی لاش اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفن آتے ہیں اتنا خون خرابہ تو ہم تو کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واجبائی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقے کر اپنایا تھا تو باتچیت کا خون خرابے کو روکنے کا باہر کی بھی پاکستان کے اسی باتچیت یہاں بھی باتچیت ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا وہ تو مسنگ ہے اس وقت جمعو کشمی تو پسر آیا ہے جمعو کشمی تو لیبارٹری بنی ہے بلڈوزر تو یہاں سے ہی چلا جب یہاں کے آئین کو انہیں بلڈوز کیا ہمارے جمعو کشمی کے آئین کو بلڈوز کیا اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جمعو کریسی کو بلڈوز کیا اب یہ دیکھیں کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں وہ رات بر وہ جو بچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سہری تو یہ کس جمہوریت کس پنچائت راج کی بات کرتے ہیں اور جمعو آگے کیا کیا جو ڈاکر منمون سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہیں دوسری بار تیسری بار اناگریشن کرتے ہیں یہ کیا تماشا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہمارے پاس خبر نہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے جس طرح یہ جمہور کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے جس طرح یہ جمہور کشمیر کی ہر چیز کو سیل پر رکھ رہے ہیں تو ہمیں تو ایسے میں کوئی الیکشن کا کوئی کوئی نیوز سنائی نہیں دے رہی ہے تو بہت ساری پارٹیز بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ امرج ہو رہی ہے ہاں پر پلٹکلٹ پارٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے ہاں پر کشمیر میں اس پر کیا کہیں گے نہیں اس پر تو اچھا ہے آ جائے مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز جو پلٹکل پارٹیز ہیں ان کو تو بلڈوز کر دیا جو انہوں نے حالت کر دیا ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پر اٹیک ہوا میں وہاں جانا چاہتی تھی نہیں جانے دیا ہر میں کہیں جانا چاہتی ہوں کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے کچھ ہوتی کہیں تو یہ تو پلٹکل ایکٹیوٹی ہمارے یہ ڈسٹرٹ پریزنٹ ہے ان کے ہاں حملہ ہو گیا وہ پی ایسو بھی مارا گیا ان کی سیکیورٹی ویڈراغ کی گئی ہے اب یہ کہیں جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں تم کو خطرہ ہے کہتے ہیں سیکیورٹی دو کہتے ہیں ہم سیکیورٹی دے نہیں سکتے ہیں تو پلٹکل پروسس تو انہوں نے سارا ختم کیا اب نئی پارٹیاں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں کیا بنتی ہیں وہ جانتے ہیں مگر جو اصلی پلٹکل پروسس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ جو نئی نتی سے روشن ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندیرے میں ہمیں دکیل دیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افتاری کے وقت بجلی نہ تو سہری کے وقت بجلی اور جمہو میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے بے روزگاری پچیس فیصدی ہمارے جمہو کشمیر میں ہوگی ہے لوگوں کو روزگار دینے کے بجے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں تو ایسے میں ہم کس چیز کی امیت رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیراعظم جس کے گر کے باہر جہانگر پوری میں وہاں اتنا بڑا ٹانڈو چل رہا ہے سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جاری ہے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی بینستی ہو رہی ہے اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے ان کو کپڑے پہننے پر ان کے اعتراض ہو رہے ہیں اور پریم نیسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں کیا امیت کر سکتے ہیں آپ یہ تھا کہ ان کو ریگلرائز کرنے کا وہ بھی بجارے دربدر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا تو ہمارے باپ دادا تو ہمارا تو پریم نیسٹر ہوتا تھا ہمارے باپ داداؤں کا ہمارا تو جو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو تین سو ستر ہوتا تھا ہمارے تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے سٹیٹ سے بہتر تھی وہ ہماری گروہ تھی ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں لینڈ ٹو دا ٹلر کا قانون پاس کیا گیا یعنی جن کے پاس زمین ہی نہیں ان کو زمین ہی دی گئی یہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے یہاں تو دم گھٹا ہے لوگوں کا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یو اے پی اے اب تو نوجبان ابھی دیکھئے سولہ تاریخ کو یہ جو ہے ناتش ادھر کا خانیار کا سولہ تاریخ کو گائب ہو گئے کل اس کی لاش اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں اتنا خون خرابا تو ہم تو کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو باجبائی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقے کا اپنایا تھا تو باتچیت کا خون خرابے کو روکنے کا باہر کی بھی پاکستان یہاں بھی باتچیت ہے انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا وہ تو مسنگ ہے اس وقت جمعہ کشمی تو پسر آیا جمعہ کشمی تو لیبارٹری بنی ہے بلڈوزور تو یہاں کے صحیح چلا جب یہاں کے آئین کو انہیں بلڈوز کیا ہمارے جمعہ کشمی کے آئین کو بلڈوز کیا اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا جمعہ کشمی کو بلڈوز کیا اور یہ دیکھیں کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں وہ رات بر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سہری تو یہ کس جمہوریت کس پنجھے